جائیتو بھارتم ساتھیو آج ہم بات کریں گے بیساکھی کے بارے میں جی ہاں بیساکھی اتر بھارت کا بڑا تیوہار اور جو ایک ایسا تیوہار ہے جو حرس اللہس اور خاص طور سے کسانوں کے لیے ایک بڑی خوشحالی لے کر کے آنے والا مانا جاتا ہے جب سوریہ میش راسی میں سنچار کرتے ہیں اس دن بیساکھی کو منائی جاتا ہے بیساکھی ہر ورس تیرہ یا چودہ اپریل کو منائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے کہ سوریہ میش راسی میں سنچار کرتے ہیں تو اس دن کو میش سنکرانتی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس دن سے ہی سور نوورس کی شروعات ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس دن دھوم دھام سے بدرنات کی یاترہ شروع ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں پدھم پران کی تو پدھم پران کے انسار اور اس دن گنگاسنان اور دان کا وشیس مہتو ہے میش سنکرانتی کے صبح مہورت میں دان کر کے آپ پننے بھی ارجیت کر سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس دن کیے گئے دان سے وقتی کو نیروگی کایا دھن اور سکھ سمریدھی پرابت ہوتی ہے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ بیساکھی کے دن ہی گروہ گوبین سنگھ نے آنند پور صاحب میں خالصہ پنت کی ستھاپنا کی تھی اس دن ہی انہوں نے اپنے پنچ پیاروں کو امرت پان کروا کر خالصہ بنایا تھا اور خالصہ کا ارث ہوتا ہے پویتر پاون سکھ اس پرو کو ساموہک جنم دیوست کے روپ میں منا اسی طرح سے اسم میں بھی بیہو کے روپ میں اس کو منایا جاتا ہے حالانکہ بیساکھی کا ایک سمبند ستھاپت کیا جاتا ہے مہا بھارت سے اور مہا بھارت کی پرانی کتھاؤں کے انسار جب پانڈو ونواز کاٹ کر لوٹ رہے تھے تو اسی یاترہ کے دوران پنجاب کے کٹراز تال کے پاس جب وہ پہنچے تو انہیں بہت پیاس لگی تب ہی یودھشتر کو چھوڑ کر چاروں بھائی پانی پینے کے لیے کٹراز سروور کے پاس گئے لیکن کافی دیر تک واپس نہیں آئے جب یودھشتر کو اس پہ کوئی سنسے ہوا چنتہ ہوئی تو انہوں نے جا کر کے دیکھا اور پایا کی کٹراز سروور کے پاس ان کے چاروں بھائیوں کے شو پڑے ہیں اسی سمیں یودھشتر کو دیکھ کر اس سروور کا پہرے دار یعنی یکش وہاں پر آیا اور اس نے بتایا کی یودھشتر کے بھائیوں نے منع کرنے کے باوجود اس کے سروور کا پانی پیا ہے اور اسی کارن وہ ہے مرتیوں کو پرابت ہوئے ہیں یکش نے یودھشتر کو کہا یدی وہ ہے اپنے بھائیوں کو جیوی دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے یودھشتر اس کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے یکش کے سارے پرشنوں کے بلکل صحیح اتر دیئے اس کے بعد یکش ان کے پرتیبھا سے پرابت ہوئے اور انہوں نے سوچا کی کیوں نہ ایک پرکشہ اور دے لی جائے تب انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ اپنے کسی ایک بھائی کو جیویت کر لیجئے جسے آپ کہیں گے میں اسے جیویت کر دوں گا یہ ہے سنکر یودھشتر نے اپنے سوتیلے بھائی کو جیویت کرنے کی بات کہی تو یکش بہت پرسند ہوا تب اس نے یودھشتر کے چاروں بھائیوں کو جیواندان دے دیا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ تب سے ہی بیساکھی پرو کی اتپتی ہوئی آج بھی اس پنجاب کے کٹراز سروور کے کنارے وشال میلے کا آئیوزن ہوتا ہے موسیقی